امام فرمائدن ساڑے منانالا اگر ایک ٹائم دی نماز قضاء کرے سی ایک کروڑ اٹھاسی لکھ سال جہنم میں چھڑا رہا سی ایک کروڑ اٹھاسی لکھ سال جہنم میں چھڑا رہا سی ایک ٹائم دی نماز قضاء کی تھی سا دیسی تائم ہوگا نہیں گئی امام فرمائدن پانجہ ہزار سال دا ایک دن ہو سی سا دیکھ آل محمد فرمائدن جس بندے ایک ٹائم دی نماز قضاء کی تھی اگر اس ساری زندگی اس دی قضاء پر دھر ہوئے اوہ سواب نیس جلہ ٹائم اچ پڑے آتا سواب اور میں ملتب حصہ نہائیتی میرے واجب الاشترام آلم بامل علامہ غلامہ سمجارہ صاحب امامہ تطریش تشریف لائیان اور اپنے مواز حسنہ دنال مومنین مستفید فرمائدن نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ حیدری نارہ سلوات سلوات بار محمد نارہ حسنہ دنال مومنین مستفید فرمائدن 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 کہ دنیا دویچو ہاں آئے بیٹھے آئیں اس سوارے بنی نو انسان وجود رتھے لیکن سارے انسان اس سوچن کے دنیا تھے اسا کس غرب وقت سے آئے آئیں اللہ تعالیٰ دی ذات نے اسان وجود رتھے اپنی مندل اپنے اختیار دنال اسا دنیا تھے نائے آئے نہ اپنے اختیار دنال دنیا تھے رامنا سے نہ اپنے اختیار دنال دنیا چونٹورنا سے آئے بی اللہ دی منشاہ نال اور آسن بی اللہ دی منشاہ نال تو آسن بی اللہ دی منشاہ نال کوئی اسان جرہ اپیل درخواست نہیں کیتی اے پالانالی ذات اسانو دنیا جے بھیج پیدا کر نا نا اسان اپیل ہی نہیں کیتی اپنی منشان آل اپنی ذات نے تینوں پیدا کیتے یہ علاقہ کے اس جائے تینوں پیدا کیتے تینوں پچھا نے اس کے دنیا تے بجنوا سے تیار ہیں یقان امیر خاندان اس جائے پیدا کرے غریب خاندان اس جائے پیدا کرے کہ رب کا انادہ اپنا ہی ارادہ ہے تو دنیا دے بچہ سے آئے بیٹھے آئے اپنی منشان آل دنیا تے نہ آئے وہ راہنا بھی دنیا دے بچہ سری منشان آل نہیں لیکن جہاں چاہ سی خالق واپس بلے سی دنیا اے جہاں گھر مولا فرمین یہ گھر اتنا سا اپنی منشان آل آئے ہیں نہ اپنی منشان آل راتوں نہ اپنی منشان آل دنیا چون ٹورسو آئے بی اللہ دی منشان آل راتوں بی اللہ دی منشان آل دنیا چون ٹورسوں بی اللہ دی منشان آل اندرشاک رحم اللہ و عمرن مولا فرمین خدا اس نسان تے راہم کرے جر اتنا پہچانے من آئینا میں کنوں آیاں پی آئینا کیوں آیاں الہ آئینا کنتے بہندہ بھیاں خالقی کائنات نیا سانو جر دنیا تے اپنی منشان آل اراد نال بھیجا ہے واپس ہی اپنی منشان آل اراد نال کرے تھی تیڑے راہمان دے انتظام خالقی کائنات نے تیڑے آمن کنوں پیلوں کر چھوڑے ہن میرے بندے دوں پانی دی ضرورت ہو سی بغیر پانی دے زندہ نہ رائے سکسی پانی دے دریا بخت واہائیں خالق نو پتا تو بغیر ہوا دے زندہ نہ رائے سکسیں ہوا دے انتظام خالق نے خود پر چھوڑا اندھے بھی شک اور شبہ بھی نہیں کی اللہ نو اچھی طرح پتا بغیر روشنی دے اصاں دنیا ویچھ نہ رائے سکسے روشنی دے مفتاد ہیں خالق کے کہنات نے یہ روشنی واسق بلب بنائے سورد اے دیوں بھر دے صبح و شام ویلی اللہ ویندے امیر دے گھر بھی روشنی پہنچائیں دے غریب دے گھر بھی روشنی پہنچائیں دے برابر برابر روشنی ویندی ہے اے اے جیاں بلب خالق نے بنایا ہے کہ جہنے دا سمبیل بھی کڑی تیار نہیں کیتا موف تو خالق کے کہنات نے دریابی وہاں چھوڑن روشنی دے انتظام بھی کر چھوڑا ہے اندھے شک کا اور شبہ نہیں کہ تیرے آمن کنو پہلوں دنیا دے وچ رحمان دے انتظام خالق نے کر چھوڑے ہیں تیرے جرے کمال اے ہے کہ توں آیا کیوں ہے تیرے کمال اے ہے کہ توں سمیں غور کر تیرے آمن دا مقصد کیا ہے عاقل جیہاں تیرے نعمت خالق نے عطا کیتی ہے اندھے شک نیہا عاقل باطنی رسول ہے ایک رسول ہے جہنے اتے کلمہ پڑھتے آئیں محمد الرسول اللہ یہ زہری جلے رسول ہے لیکن عاقل تیرا باطنی رسول محفوم ارشاد پر میں دے ہیں کہ انسان دے لوران عقل بھی رہنما ہے اور نبی بھی رہنما ہے تک تو سوچ اپنے عقل و فکر دے نال کہ تیرے آمن دا مقصد کیا ہے کہ سایہ کریمہ دویج ربی کائنات فرمیندے افا حصب تمنمہ خلقناکم آبکا کیا سنے فضول تین دنیا تے بیجے فانکم لین لا ترجعون تسنے پلڑ کے میرے دربار چنیہ منا ضرور بجنائے کہ دنیا دی زندگی آردی ہے ان دے شک اور شبہ بھی نہیں اسے جو میں آیاں بغیر کے رہے اپنی منشات دنیا جو دورنا بھی بغیر منشات ہے اس وقت سے ایمہ تاہرین آکھل کو نو پوچھو توں کیوں آئے ہوں تاہرین میں جیہاں کوئی آکھل مند ہے کوئی نہ آکسی میں چنگی ترہ جاننا تے جائے انسان نو اے پتہ نہ ہوئے کہ توں دنیا تے آیا کیوں ہے تیرے آمن دا مقصد کیا ہے مولئے کائنار امیر المومنین اشارت فرمین اے انسان تے لہرنی ہی قدم دنیا کنو تو دور اور آخرت دیکھ کری پیا تھی نہیں اور توں اے جیاں دو سواریاں تے سوار ہیں دن اور رات ایتریاں سواریاں ہیں چاہے توں ستا پیا ہو تا تب تیرہ سفر اے آخرت جاری ساری اے اے جیاں دو سواریاں ہیں اے رات و دین ایک سو فیدیت ایک سیا اے روان دوان ہیں چل دیں انہ دی کوئی برے کی کوئی نہیں ہے انہ دا کوئی سٹا پی کوئی نہیں ہے تیرہ زندگی تیرہ پی تھی دیئے دن اور رات دے نال تیرہ کلی سوچا ہے کہ میں دنیا تے کیوں آیاں میرے آمڑ دا مقصد کیا ہے اے اکلو کنو جرہ پوچھو تیرہ آمڑ دا مقصد ایک لکھ چوی ہزار پیغمبر آئے کس واسے آدم کنگن کے خاتم تک انبیاء غلو العظم بھی گدرین باقی انبیاء بھی آئین سب نے ہکا گا لسیئے اے نسان تُجھ ترہ آمڑ واسے نہیں آیا تئی جان کو چھوڑنا ہے سب دا کلمہ ہکتے انبیاء جتنے بھی گدرین اپنی اپنی امتنوں انہوں نے آکھے سایا کس واسے ما خلقت الجنہ والینسا اللہ یاب دون میں نے نہیں پیدا کیتا انسان کو اور جنہ کو مگر اپنی عبادت واسے تیرہ آمڑا عبادت بلائے پالانا لی ذات آسانیاں عبادتاں تیرہ گیڑا پیدا لینے خالق ورمین دے دھواریاں عبادتاں میں اللہ نوں پیدا نہیں دینے سارے 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 میرے سیجھے گیر بنجو میری خدایت واحدہ کوئی نہیں یہ سارے میری بو صالفت تیتور بنجو میری خدایت گھاٹہ کوئی نہیں آسانیاں عبادتاں آسانیاں کو تری عبادتاں کوئی فیدہ نہیں سارے پالانا ازاد اینسی چیزیں نہ تیرہ کو فیدہ ہوئے نہ نبیہ کو فیدہ ہوئے نہ امام کو فیدہ ہوئے اندھا آمڑتاں کیونکی وہ جب فیدہ کونی عبادت داں نہ تری ذات نو فیدہ نہ تری محبوب انبیاء نو فیدہ نہ امام تاہرون نو فیدہ تجھے چیز دا فیدہ نہ ہوئے اندھا حکم کیونکی خال قرآن کی ارشاد فرمیندہ ان آسان تم آسان تم لے آنوں کو سکھو اگر تسانے کوئی لیکیاں کیتیاں اچھائیاں کیتیاں انہیں لیکی دا جرہے فیدہ خود تھانوں ملنے فین آسان تم فلاہا اگر تسانے برائی کیتی ادھا نقصان خود تھانوں ہو سی اللہ کو کسی چیز دا فیدہ نہیں لے دیا تیری آئے بات تھانوں ایتنو آپ نو فیدہ ملنا ہے اس جان تو جب پوچھ کرے تھے ایک آمانہ لدین ہے جتا حساب ہے مولا امیر المومنین ارشاد فرمیندہ دنیا دار العمل کہ دنیا عملہ دا گھری والا آخرت دار الحساب اور آخرت حساب لگا رہے اندوی شک اور شبہ بھی نہیں انبیاء تبلیغ کیتین احکام رسن واجبات رسن محرمات رسن دین نہ ہے دو چیزان دا ایک اصول تیبیہ فرو اصول جرے رز دیشیز دے نہیں عمل نہیں پانچ انتر بچے بھی جان دل اللہ واحدہو لا شریف ایک عدل خدا دو نبوہ داکیدہ امام داکیدہ چار قیام داکیدہ پن ایک پانچ تلے عقید ہنجرہ دین اسلام دی جزے اقائد جنہا حکم قرآن دے دے جنہی تعلیم انبیاء نے دیتی ہے انبیاء صرف اس واف سے نہیں آئے کہ ایسا انہا دیاں لاتاں و سلواتاں کھڑے پڑھوں نا نا انبیاء آئیں اس واف سے کہ تیکو دسینن تو کیوں آئیں دنیا تے ہر نبی دائیوہا اپنی اپنی امتنوں دسین دے ہن کہ تور دنیا تے آمن دا مقصد کیا ہے اسی طرح انبیاء دا وظیف کل بات احمی اتاہرین اوثیاء انہا دا بیو وظیفہ ہے کہ دین خدا دی تعلیم دسنا مولے مہن ازد دین اسلام یہ عقیدہ آخری عقیدہ اکیامت ہے کہ اقائد پانچ جرینن کو یہ لزے میں سے کوئی نہیں انہا دا صرف عقیدہ ہے کہ خدا کو احدہو لا شریک من او ذات جو بے مثل و بے مثال ہے صفات جو بے مثل و بے مثال ہے حفال جو بے مثل و بے مثال ہے عبادت جو بے واحد ہے اندر شب کا اور شبہ بھی نہیں اللہ دی ذات یہ ریکھینہ نہیں رٹھی گئے ہیں قابل دید نہیں ذاتی کی واحد ہے خدا دے افعال یہ بھی بیا کوئی نہیں اور اس گرے منہ خدا دا کم سوائے خدا دے او راز کوئی نہیں ہو سکتا زندہ کرنا اللہ دا کم ہے بیا کوئی جرے پیدا نہیں کر سکتا موت دے او راز کوئی نہیں کر سکتا دے او راز کوئی نہیں کر سکتا خدا دے او راز کوئی نہیں کر سکتا زبان دے او راز کوئی نہیں کر سکتا تا تب تو لے دیں خالق فرمائے دے نانا میں انہوں نے بسیلہ دی ضرورت نہیں جنا چیزا کو تو لے دھینک کی دے لال میں بغیر اکی دے انہوں کو دے جان دا جنیا چیزاں تو سنان دے لال جان دا بغیر کرنا دے میں انہوں کو جان دا تا خدا ذات جی بے مثلوں میں سال ہے آپالی جی بے مثلوں میں سال ہے صفات جی بے اللہ تعالی بے مثلوں میں سال ہے عبادت جی بے ہی ہے خدا دی عبادت سوائے اللہ دے اور کوئی معبود تیرا کوئی نہیں وحدہو لا شریک دی عبادت کرے سے انہوں نے شک پہ اور شبہ بھی نہیں خالق کی کہنار انہوں نے پکہ یقین رکھنے ہیں عادل خدا دا بھی نبی دین نبو ودبی امام دی امام دبی کیا انہوں نے پکہ عقیدہ ہے باقی کوئی شہن ہے لیکن جرے فروات دین دو جاہستہ دین اسلام دا نماغ کل گھن کے عمر بالمعروف لاہین المنکر تک یہ عمل ہے یہ عقیدہ نہیں ہے کوئی جو آکے میں عقیدہ رکھے دا نماغ واجب قرآن چھو حکمے رسول نے ارشاد فرمایا ہے نماغ واجب قرآن چھو حکمے نماغ واجب قرآن چھو حکمے نماغ واجب قرآن چھو حکمے زکاعت دیم نہیں پھوٹی جسیندہ پیاں عقیدے اور عمل جو پھرکے حصول و پروچ پھرکے حصول جو عقیدہ کافی ہے لیکن فروچ عمل کرنا پھوٹی اندوی شب کا اور شبہ بھی نہیں خالق کائنات رب العرباب نیا صلوات سے دینِ اسلام بنایا ہے دین بناونا کم خودا دے پہنشاونا کم نبی دے بچاونا دین کو اے وضیفہ امہِ طاہرین دے اسادہ کیا رہا کامے این دین جو تے عمل کرنا ضروری ہے کہ جرا خالق نے اے دین بنایا ہے اے امہِ طاہرین نے اور نبیوں نے پہنچایا ہے ان دین دے حفاظت کرنا اے اصحادہ اے امہِ طاہرین دے فرض ہا انتے عمل کر کے تم آخرتی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا دے بچنا ہاں اس دنیا دے تدر گزر ہو کے راستی چاہے نیکی تے چاہے بد جائے کو خدا نے بھیج جائے کوئی حسنی بھور اکھ نہیں سکتی جائے کو بلائے کوئی حسنی اللہ کو روک نہیں سکتی حضرت موسیٰ دے کس حج موجود ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل دے بچیاں نو فیراؤن زباکار چھوڑے ہاں بچیاں نو باقی رکھے ہاں روایتاں حدیث جائے مل دے ہسی ہزار بچیاں فیراؤن نے زباکی تا بنی اسرائیل دا کس وقت دے تاکہ موسیٰ دنیا تے نہ آوے میری خدای زہل نہ ہوئے یہ جوٹے خدا دا انتظام ہاں کس نے بچنوں سے زباکی تا تاکہ موسیٰ دنیا تے نہ آوے میری خدای ختم نہ ہوئے یہ جوٹے خدا دے انتظام ہاں حقیقی خدا دے انتظام کیا کہ اسے موسیٰ نے فائدہ بھی کی تھا یہ جوٹے خدا دے گو دے چجھ کو پروش بھی لیتی یہ پتہ نہیں لگ دا خدا خدا کہ جائیں بچے دے میں پروش پیا کرے نہ یہ ہو تو میری خدای کو ختم کرے جوٹے خدا اور حقیقی خدا جوٹا دے درمیان پر کے جوٹا عملہ نال پیس چانہ میں دے سچی عملہ نال پیس چانہ میں یہ جوٹے خدا نوں پتہ نہیں یہ جوٹے بچہ میں پروش کریاں یہ میرا کہاتے لئے میری خدا انہوں نے تو نابود کرے لیکن حقیقی خدا نے موسیٰ نے پیدا بھی کی تو پھر اون دیجرے گو دے پرورش بھی دیتی یہ خال کے کہنات جہیں کو بھیجے کوئی اطاقت ان کو روک نہیں سکتی جہیں کو واپس بلاوے ان کو کوئی اطاقت روک نہیں سکتی ہاں آدھا رہا دنیاوی معلومتہ دمال حضرت سلمان دی داستانش قرآنش مل دے کہ جس وقت جناب سلمان نے اپنے تحتیم سے کھڑے ہو کے خدا دے شکریہ واسد عبادت شروع کی تھی اور آدھر کی تو کوئی ملکل نہ آوے میں اللہ دے شکریہ اور عبادت کرنا تھا کوئی بھی آدھر حضرت سلمان دا جنو انسو پرندو درندو دے سب تاب حضرت سلمان دے لیکن جس وقت جناب سلمان نے اپنے مملکت دید بھوائی لٹھا خدا دا شکریہ دا کیتا انہوں لٹھا سیڑی تو ایک جوان چڑھ دا دے پوچھا مانا آن تا بغیر اجادت دے کون جرہ ہاری ہے آکر لگے میں اجادت دے گی دی آنا تو کون ہے میں ملک الموت تا سالک دے اور سلمان نے آکھا یا میں نے اجادت دے بھائی 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 اجادت دے نمیلی کھڑی حالت دے جو روح قبض ہو تا اندوی شک اور شبہ بھی نہیں جرہ دنیا تے خدا جہاں کو بھیجنا چاہوے کوئی طاقت روک نہیں سکتی جہاں کو واپس بلاوے ان کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی لیکن سادہ قبال صرف اے ہے توں سمجھوں تا دے میں ملکاں خاناں سرداراں تہیں اے پتہ نہیں کیتا کہ توں دنیا تے آیا کیوں تدہ قبال اے ہاراہم اللہ عمران مولی فرمینن خدا اس انسان تے رام کرے جرہ اتنا پہچانے من اینا میں کن ہوایاں فی اینا کیوں ہوایاں کہ لا اینا کنت بیدہ بیاں تا خالق کے کہنات ان دنیا کو عبادت دا گھر بنائے تیرے کول کیامت دن ہر ہر عمل دا حساب و کتاب گدہ بیسی اس وعث سے ہر انسان نوں اپنی خیر جناب ابو ذر کو کسی لیا کھا اے اللہ رسول دا پیارا صحابی کوئی میں کوئی نصیحت کریاں خط لکھو حضرت ابو ذر کو پاری دو کہ کوئی میں نے نصیحت کر جناب ابو ذر واپسی جواب لینن ان خط دا کہ تُو سب کول جری پیاری چیزیں ان کو دیکھا کول وزا ان کو بچایا کر ان دنال وفا کی تھی وہ خط پہنچا او صحابی کنوں اس نے پڑا سمجھ کچھ نہ آیا وہ تو خود گیا جا کے سوال کی تا اے ابو ذر تو سن خط جواب رہتے سمجھ نہیں جائی جنہی پیاری چیزیں مخالفت نہ کی تھی کر جناب برمین پیاری چیز تڑا پڑا لفظ قیامت دن تیرے آمال دا فائدہ خود تیک ہوئے ان آسان تم آسان تم لیوان خو سے خو اگر تُو سنا نیکیاں کیتیاں آپ پہ واسطے نیکیاں کرو ان آسان تم فلحا تُو ساغن برائیاں کیتیاں ان دا لوکسان بھی توان پوئی سی تعالی محمد کہیں دے جرے دنیا گھر ہے امتحان دا خالق نے تیرے نساب خود بنا کے بھیجا ہے جیدہ نا قرآن ہے پڑھانا لے پڑھانا لے خود بھیجے ہیں نبی و آل نبی قرآن بھی معصوم کتابیں نبی و آل نبی بھی معصوم استاد ہیں تیرے کتاب بھی معصوم ہیں تیرے استاد بھی معصوم ہیں پڑھانا لے ہائیں اس سما کہ قرآن کنو سمجھوں اپنے آقائد قرآن کنو سمجھوں اپنے جرے فروات و احمال اس ہوا سے خالق نے اِن نظام بنایا ہے دنیا دی طرف حضن و رغبت ہے لیکن قرآن جرے اللہ دی کتاب ہے جاندہ شروع اعلان لارے بافی یہ میں او کتاب ہیں جاندہ بھی شک کوئی نہیں او دنجل المتقین میں متقین ہاں دی ہدایت بان کیا ہیں قرآن حرکین دی ہدایت دی ہاں صرف متقین لوگاں دی ہدایت اعلی حرکین دی امام نیحا صرف متقین دی امام نیحا بان متقین دی ہدایت دی خالق ارشاد فرمین دے اِنَّا جَنَّتَ اُدْلِ فَتْلِ الْمُتَّقِينَ جَنَّت میں بنایئے متقین ہوگا اِنَّمَا جَتَقَبَلْ لَوْمِنَ الْمُتَّقِينَ میں ہر کہیں دی عمل قبول نہ کریں دا صرف متقین لوگاں دی عمل قبول کریں تین دے شک کا اور شبہ بھی نہیں یا شیعہ پننبا سے ضرور یہ تقوی اختیار کریں تقوی کہیں گو آدم میں آپوں نظر ساں مولا امیر المومنین تقوی دی تشریح خود ارشاد فرمین عبداللہ بن عباس نے سوال کی تا عبرال امت امت اجرہ بڑھال مولا تقوی کہیں گو آدم حضور ارشاد فرمین نے تقوی ایک انسان واجبات نو ترک نہ کرے اور حرام نو بجا نہ لیاوے بس یہ مفتسر جواب جتا حضور نے واجبات نو بجا لیاوے اور محرمات کنو پر عید کرے تد متقی بنا نواتے واجبات ہی پہچاننے پر سن اور محرمات ہی پہچاننے پر سن تاکہ واجبات نو بجا لیاوے اور محرمات کنو اجتناب کرے وَنَّا دِينَ عُدْلِ فَتْ لِلْمُتَّقِينَ خالق کی کائنات پر رہن دے میں اللہ قبول کرنا عمل کہیں دے متقی لوگاں دے تا امام بھی متقی کتاب بھی متقیاں دے ہدایت جنت بھی متقیاں دے ہدایت انما یتقبلو ہر ایک دے عمل خدا فرمین دے میں قبول نہیں کریں تک بھی تم یار خود حضور نے ارشاد فرمائے واجبات کو جانے محرمات کنو اجتناب کرے اور اے دارے جلے مدر سے بنائے گئیں دینی اے اس واف سے بنائے گئیں تاکہ تنو پتہ لگے واجبات کی رہے ہیں اور محرمات کی رہے ہیں واجبات تو جان سے تا تب تنے جلے متقی بننا ہے اور انہیں کو بجا لے آسیں محرمات انہوں پہچان سیں سب انہیں کو اجتناب کرے سیں اور متقی بن سیں انہیں بھی شک نہیں ہا جناب امیر المومنین دے ذات جنت و جہنم دے تقسیم کرنا لیں لیکن کہیں کچھ سن جنت جلے جنت دا مستحی کے مولا دی حقوة سو نکل یعقوب الدین حضور فرمائے ہیں میں دین دوسر دا رہاں یعقوب لوگت سے عربی چاہ دین شاہد دیاں وہ مکھیاں جلے ماکھی بڑھنین شاہد بڑھنین انہیں دا حق وڑھ کے رہا ہوندے ہیں انہوں کو یعقوب آدین انہوں دا قاتبوت بھی بڑھنین ہوندی ہے پر انہوں دے زیادہ ہونے ہیں او یعقوب دا کیا وزیف ہے کیا ڈپٹی ہے وہ مکھیاں جنتے اڑپوئے باقی آم مکھیاں بھی انہوں دے تاب اڑپوئے ہیں یہ تھبان کے دیرہ لائے باقی مکھیاں بھی انہیں دیرہ لائیں ہیں انہوں دا کم کے چھتے کنوں باہر کھڑ دے جیری مکھی کو راست گنا ہوئے وہ ٹیسٹ کریں دے آیا نجیتہ نہیں جنا راست گنا ہوئی یا کڑگی راستہ نہیں گنا ہوئی وہ ٹیسٹ کریں دے اگر پاک ہو راست ہو تو کو بنجان دی اجازہ تر دین دے جو اگر پلیت ہوئے تو انہوں دے پاک تیا پچھے چھتے دا ہوئے تو مولا امیر المومنین بھی جنت دے دروازے تے کھڑ سن مولایاں دا کرے سن تلسٹو کون جرے جنت وان اندہ مو ساہک ہے اس واسے حضور نے فرمایا گے قسیم النور والجنہ قسیم کرنا لین جنت و جہنم دی جاندے کردار ایلی نال ملسن ہو جنت چوے سی جاندے کردار ایلی نال نملن ہو جہنمی ہو سی اندہ بھی شک نہیں ہے جتنے بھی مظاہب ہیں خود رسول بھی ارشاد فرمین تا تفتر و امتی اللہ سلاسطن و سب این فرقہ سن میری امت دے تیرہتر فرقی ہو سن تیرہتر چوہیک نجات پیسی بہتر جہنمی ہو سن سنیان یا کتاب آجی حدیث مل دیئے سنیان یا کتاب آجی مل دیئے حضور نے ارشاد فرمایا میری امت دے تیرہتر پھرکے ایک جنتی تے بہتر ناری ہو سن جرہا ہاتھ بجدی گھڑا ہاتھ ہے میں جنتی جو بجھڑا ہے جرہا ہاتھ کھول کے گھڑا پڑھتے ہاتھ میں جنتی جو بجھڑا ہے جرہا موڑی پڑھتا نہیں ہاتھ پہلے جنتی جو بجھڑا ہے سارے آکے نال اے لیں حضور ارشاد فرمایا کہ جنت اونڈی ہے کہ جہاں دا کوئی پھرکا جہاں دا کوئی رئی سے قائد ہے سردار ہے اونڈو دیکھ جہاں پھرکے دا سردار جنت دی سند گدی ہوئی سو تو وقت او جنت بہائی سکتا ہے جہاں دے امام رہ برکاں ان کوئی سند نہ ہوئے او آپ او جھڑی چپس بھی سی اون کو آپ کو رستہ نہ مل سی او کیرا پھر کہے جہاں دے کوئی جنت دی سند ہے او حضور پاک ارشاد فرمین اول حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت حسن اور حسین جوانان جنت دے سردار وَأَبُوْهُمَا خَيْرُ مِنْهُمَا اَرُنَا دَبْفِيُوا اُنَا کَنُوا بِي افضل ہے یہ حدیث اپنیاں کتاباں ہر سنی شیعہ کتاب یہ حدیث موجود ہے کہ امیر المومنین اور شہداد جوانان جنت سردار ہیں جو سردار کل کوئی سند ہے جنتی تو اون دے بلڑ لگاؤں تو جنتی بن سکتا ہے اور یہاں دے سردار دے پتا نہیں یہاں دے قائد دے موڑی پتا نہیں ایک ارہ رسا کی دیواند ہے یاد رکو ہر جس جنتی نہیں ہو سکتا حالکی کہنات نو تینو ایجیاں حادی عطا کیتن جرے جنت رسا کنو واقع تن اندھی دلیل دنیا تباہ کے جنت لباسی مگوائے نے دنیا تباہ کے جنت کھانے بھی مگوائے نے تو کوئی گول دے ایجیاں جہاں دے کوئی کوئی سند ہوگے جنت و جن دی منن واسطے تیار ہیں لیکن سوائے محمد و آل محمد دے کہیں دے کوئی سند نیہا کہ جنت جرے پہنچا واندھی آل محمد برکی ایک حدیث ملتے میں مختصر کرا ایک حدیث ہے جو انس ابن مالک نکل کریں دے حضور نے خطبہ شاد فرمایا اور فرمینن بعض حصیوں ایجیاں ہیں کہ جنت لن دی موشتاہ کے جنت دہتا ہر کوئی موشتاہ کے میں وجنے جنت میں وجنے جنت اوپر حضور فرمینن بعض حصیوں ایجیاں کہ جنت چاہتی یہ میرے وچھ داخل ہوں میں تک کہیں اگو بھئی نکچا یا رسول اللہ اوکیریاں حصیوں کہ جنت جنہ دی موشتاہ کے میں نے بنکے صحاب کنو پچھا وڑے وڑا کنو حضور نے آج تا خطبہ شاد فرمائے بعض حصیوں ایجیاں جنہ دی موشتاہ کے لیکن اوکیریاں حصیوں تشریح نے فرمائے اور رسول کنو پچھوں تو بڑے بڑے صحابیاں نے آکا اے آنسہ دا منیوت دا دیا لیکن اگر ایسا منیوت انہ چو ایسا نہ بنے ہو کبیل علیہ سرگلہ کرے تھے کسی نے جرہاں نہ ملائی آنسہ برمالکہ دائے میں امیر المومنین کروں گیا یہ حدیث بیان کی تھی حضور دی تشریح نہیں کی تھی حضور فرمائے دا آنسہ برمالکہ میں تیرے نال بننا چاہنا اگر میں انہ چھو ایسا ہوں تو اللہ دا شکریہ دا کرے تھا انہ چھو ایسا ہوں تو اللہ دے دربار ججا کرے تھا تانت نگل کریں دے مولا امیر المومنین میرے نال چلے مسجد نبوی چھ پہنچے تا حضور کو عرض کی تھی مولا حضور نے کل ارشاد فرمایا بعض ہستیاں ایجین کہ جنہ جنہ دی متساکے لیکن تشریح نے فرمائی حضور تو تشریح فرماؤ او کے ریاں ہستیاں تو جناب رسول خدا ارشاد فرمائے دا آنسہ بر مالک چار ہستیاں ایجین کہ جنہ چاہ دیئے میں لے جتاخل اولہم علی ابن عبید طالب پہلا انا چون علی ابن عبید طالب دو جا سلمان فارسی تریجا عبودر چوتھا مقدار اسا نایات دی اسا جنتی لیکن اسا نا یقین دی کہ اسا دی حادی جنت رسا کنو واقفن اگر تونہ دے لڑب لگوائیں تو جنتی بان سکتا ہے جنہ دے حادیاں کنو امامہ کنو خلیفہ کنو پیرہ کنو کوئی سند نہ ہو جنت دی وہ آپ نہیں بائیں تک دے تیک ہو کیونکہ گر بجن تو اس وقت دے ترہی شرف ہے کہ جنہ کو حادی منہ نہ ہیں انہ کو سند جنت دی ہے انہوں دے فرمان دے چل کے تو جنت حاصل کر سکتا ہے بس ایک جملہ مصائب دا جناب مولا حسین امامہ دا وظیفہ و ریفتی ہے دین دی حفاظت کر رہا تو جناب زینب آلیہ میدان کربلا چو ارشاد فرمینی ہے یا حقی الحسین اے بھائی مسلوم ایل ما صاحب اشتقی میں کیریاں کیریاں مصیبتاں بیان کروں و آخری فرمینی ہے میں ہر مصیبت بھولوے ساں لیکے ہک مصیبات میں حسین کو مرد دم تن نبول سی آقا زادی و کیری مصیبت حضور فرمینی ہے میں مدینے چھوڑن کو بھولوے ساں مکہ دے رام ترونن بھولوے ساں میدان جوان دی شہادار سب بھولوے ساں اپنے جل خیمت جل و جن کو بھولوے ساں اپنے چادر کروٹیج و جن کو بھولوے ساں لیکن یا آخر مظلوم اے بھائی مظلوم ایک مصیبات میں مرد دم تن نبول ساں او کیری میں تی بے زینبیہ دنال موجود ہیں اور تُو اپنے قاتل کنو پانی مگدا ہے اے پیاس اے یہ مصیبت تھا جناب زینب حسین کو کہنے چٹی المیدان جو شہید نہیں کیتا گیا وہاں دے دریا دے کنار دوتے ترائیریاں دا پیاستا مولو نو شہید کیتا تو اے جناب زینب حسین فرمینین کہ شیمیل جس وقت جناب دوتے خنجا جد تو باند بوس وقت حضور ارشاد فرمینین اے شیمیل میں کوئی ایک گھوٹ پانی دا دے جاؤ شاہ یاد کر کے گریہ کریں جناب زکینہ بھی ایک روایہ تجمل لے کہ جناب زکینہ ماشاد گئی محمد تلگاند بھی چو باب دی جرہ لاشتے لیکن باب دا سر بھی کوئی نہ باب دا دا لباسی کوئی نہ کٹی ہوئے گلتے موں رکھا اور روند روند غشہ گیا آلا بچ غشہ چھو تیرے مولا نے بھئی کہیں مسئیبتہ ذکھ نہیں کیتا فرمینین یاس قیلہ اے سکر اجنبہ پر مدینہ بنائے میرے شیعان وقت گائے کیا اللہ تجکہ دکاتا لنی پیاس نے میں نجل ختم کی تا جنبہ پانی پیوائے میں مظلوم دی پیاسنو یاد کرائے حلالانت اللہ لقوم الظالمین ربنا تقبل منہ انگو آؤ ماری سیم